بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس آج ہم آپ کو یہ کیپری کا ڈیزائن بنا کر دکھائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم کیپری لیں گے کیپری کو سینٹر میں سے ہم نے کٹ کر لیا ہے کیپری کا پائنچہ سات انچ ہے کیپری کی لمبائی کی طرف ہم چار انچ پر نشان لگائیں گے ایسے ہم چار انچ پر نشان لگائیں گے یہاں سے ہم ایسے شیپ دے دیں گے اب ہم اس اندھے والے فیبرک کو کٹ کر دیں گے ایسے اب ہم نے اس کو کٹ کر دیا اب یہ ہم نے ٹراؤزر کے دونوں حصوں کو الگ کر دیا اب ہم یہاں سینٹر میں یہ بیل لگائیں گے ایسے ہم کیپری کو یہاں سے یوں ایسے موڑ کر اس کی اوپر بیل رکھ کر سٹیچ کریں گے ایسے ہم اس فیبرک کی اوپر ایسے بیل کو رکھ کر سٹیچ کر دیں گے یہ بیل ہم پورے کیپری کی اوپر تک لگائیں گے یہ ایک طرف ہماری بیل لگ گئی اب اسی طرح سے ہم کیپری کے اس حصے کو بھی بیل کے ساتھ سٹیچ کر دیں گے یہ کیپری کی سینٹر میں ہم نے بیل لگا لی اب ہم یہ ریپ کپڑا لیں گے اس کپڑے کی چڑائی دھائی انچے اس ریپ کپڑے کی ہم پائپنگ لگائیں گے اس ریپ کپڑے کو ہم ٹراؤزر کی نیچے ایسے بیک سائٹ پر ٹراؤزر کے رکھ کر سٹیچ کریں گے ٹراؤزر کی یہ ہم نے سیبری کو سٹیچ کر لیا اب ہم یہاں کٹ لگا لیں گے اب ہم اس فیبری کو ایسے فرنٹ سائر پر مول کر سٹیچ کر دیں گے ایسے ہم فرنٹ سائر پر مول کر اس کو سٹیچ کر دیں گے سٹیچ کر دیں گے اب ہم یہ فیبرک لیں گے اس فیبرک کی چڑائی سارے تین انچ ہے اور اس کی لمبائی ڈبل کر کے سولہ انچ ہے یہ کپڑا ہمارا ڈبل ہے اب ہم کیپڑی کی فٹنگ کر لیں گے کیپڑی کا پانچہ پانچ انچ رکھیں گے یہ ہم نے کیپڑی کی فٹنگ کر لی اب ہم اس فیبرک کی ٹائی بنائیں گے اس فیبرک کی چڑائی سارے تین انچ ہے اور اس کی لمبائی وہی 32 انچ ہے اور اس کو ڈبل کر کے سولہ انچ ہے اس فیبرک کو ڈبل کر کے ہم اس کے سینٹر میں کٹ لگا لیں گے جہاں ہم نے کیپڑی کی فٹنگ کی ہے وہاں اس فیبرک کا سینٹر رکھیں گے ایسے اور یہاں سے ہم سٹیچ کر دیں گے اس فیبرک کو ہم ٹراؤزر کے نیچے بیک سائٹ پر رکھیں گے ایسے ہم اس فیبرک کا سینٹر جہاں سے ہم نے کیپڑی کی پٹنگ کی تھی وہاں لے کر آئیں گے اس کا سینٹر اس فیبرک کی ہم ٹائی بنائیں گے اب ہم ایسے اس کو ڈبل کریں گے اور یہاں ایسے ہم اس کو ڈبل کر کے یہاں سلائے لگائیں گے یہ ہم ٹائی بنائیں گے یہاں تک ہم سلائے ختم کر دیں گے اب اسی طرح سے ہم دوسری طرف بھی سلائے لگائیں گے دوسری طرف سے بھی ہم ایسے ہی ڈبل کریں گے اور یہاں سے ہم سلائے لگا دیں گے یہ ہم نے دونوں طرف سے سلائے لگا دی اب ہم ٹائی کو سیدھا کر لیں گے اب ہم اس کے کورنر باہر نکالیں گے اسی طرح ہم دوسری طرف سے بھی ٹائی کو سیدھا کریں گے یہ ہم نے دونوں طرف سے ٹائی کو سیدھا کر لیا اب ہم یہاں سے اس سیبری کو ایسے موڑ کر سٹیچ کریں گے سینٹر میں سے ہم نے ٹائی کو سٹیچ نہیں کیا تھا اب ہم سینٹر میں سے ایسے اس کو سٹیچ کر دیں گے اب ہم ٹائی کو گٹھان دے دیں گے یہ ہم نے ٹائی کو گٹھان دے دی یہ ہمارا پیارا سا کیپٹی کا ڈیزائن تیار ہو گیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ